دوستہ سبسکرائب کرے کرکٹ نائن یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہماری ویڈیوز ملے آپ کو سب سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ کے دریبیان تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ تیرہ اگس سے ساؤٹھ ایمٹن میں خیلہ جائیں گا آپ کو بتا دو پہلے ٹیسٹ میچ میں ملی شرمنہ خار کے بعد پاکستان دوسرا ٹیسٹ جیت کر سریز میں ایک ایک کی برابری کرنا چاہیں گا جبکہ انگلینڈ پہلے ٹیسٹ میچ میں ملی جیت کو ساؤٹھ ایمٹن میں پاکستان کو ہرا کر سریز جیتنے کے ارادے سے میدان میں اتریں گا آپ کو دا دو میچ میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے اگر پاکستان کی پلنگ 11 کی بات کرے تو پاکستان نے پلنگ 11 میں ماتر ایک بدلاؤ کیا ہے فواد عالم لگ بگ گیارہ سال بعد پاکستان کی ٹیسٹ پلنگ 11 کا حصہ بنے جیہا دوستو میچ میں پاکستان کی پلنگ 11 اوپننگ میں شان مسود اور عبید علی نمبر 3 پر ازر علی نمبر 4 پر بابا رازم کھلیں گے وہی نمبر 5 پر اصد شپک جبکہ نمبر 6 پر شاداب کی جگہ پر فواد عالم کو موقع ملا ہے اسی کے ساتھ نمبر 7 پر ویکٹ کیپنگ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے محمد رزوان کھلیں گے جبکہ سپنگ کے ڈپارمنٹ میں یاشر شاہ ایک ماتری سپننر ہوں گے وہی تیزگینوازی میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے محمد عباس شاہ اینہ فریدی اور نسیم شاہ کھلتے دیکھیں گے وہی بات کرے گے اگر انگلینڈ کی پلنگ 11 کی تو انگلینڈ میں دو بدلاؤ ہوئی ہے بین اسٹوک کی جگہ پر زیک کراؤلی جبکہ جو فرا آرچر کے ستان پر سیم کرن کو موقع ملا ہے انگلینڈ کی طرف سے اوپننگ میں روری برنس اور ڈوب سیبلی کریں گے جبکہ نمبر 3 پر زیک کراؤلی کھلیں گے دوستہ آپ کو بتا دوں فواد عالم نے آخری ٹیسٹ میچ پاکستان کے لیے 2009 میں خیلا تھا اب 11 سال بعد فواد عالم کی ٹیسٹ میچ میں واپس ہوئی ہے وہی بات کرے گر دوسرے ٹیسٹ میچ میں جو ریکارڈ بن سکتے ہیں ان میں کپتان ازرالی ٹیسٹ کریئر میں 6000 رن کے بلکل قریب ہے ازرالی اگر 63 رنیں اس ٹیسٹ میچ میں بنا لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے پاچویں بلے باز بن جائیں گے وہی اگر ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے گپتان جو روٹ 28 رن بنا لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف 1000 رن بنانے والے بلے باز بن جائیں گے اس خلاف بابا رازم کو ٹیسٹ کریئر میں 2000 رن پورا کرنے کے لیے 77 رن کی درکار ہے جبکہ شاہد مصود اگر اس ٹیسٹ میچ میں شدق جمع لیتے ہیں تو انگلینڈ میں دو شدق لگانے والے پہلے پاکستانی اوپنر بن جائیں گے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی